اس طرح کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں پاکستان میں ایک بزنس اپریشنٹی جنریٹ ہوتی ہے اس سے بائلیٹرڈ ڈیلیکشنشپ میں بڑا فائدہ ہوتا ہے میں مشکور ہوں ہمارے بیلروس کے انبیسیڈر کا اور ایران کے ہمارے سفیر کا جنہوں نے یہاں پر خود آ کر اس کو حسلہ وضائی کرنے کی کوشش کی اپنی کمپنیوں کو انہوں نے بلایا پاکستان اور اس کے اندر برپور پارٹیسپیٹ کیا میں بہت مشکور ہوں دیکھیں گریجولی اس کو کریں گے اس کو شروع کرنے کا بلکول ارادہ ہے کہ ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں ان کو ایک ہال تک محدود کیا جائے اور باقی جگہ پر اسے کھول دیا جائے لیکن جہاں پر ویکسینیشن سینٹرز ہوتے ہیں یا آپ کا وہ سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر آپ علاج کر سکیٹ ہیں اس کا کوویڈ کے پیشنٹس کا وہاں پر جنرلی لوگ آنے سے تھوڑا سا ہچ کچھاتے ہیں گھبراتے ہیں تو اس کو ابھی اللہ کی کرم سے اور حکومتی پالیسی کے وجہ سے بڑا خاصا کنٹرول ہے اس کے اوپر ہم ایک فیصد سے بھی نیچے آگئے ہیں الحمدللہ تو انشاءاللہ جل اس کے اوپر بھی قابو پا لے گے اس کے علاوہ ہمیں ایکسپو سینٹر کو رینویٹ کرنے کی ضرورت ہے ہماری منسیو کامرس سے باکچیت ہوئی ہے کہ وہ اسے رینویٹ کریں اور ورلڈ سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو کریں کیونکہ وہ کافی پرانا ہو گیا ہے اور وہ وہ مانگتا ہے مدد کہ اس کے اندر اس کے ایسیز ٹھیک کیے جائیں اس کی چھتوں کو بہتر کیا جائے اس ہال کو جدید تقاظوں سے نہ مانگ کیا جائیں تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں برشتر سر ایک سباری پوچھنا چاہیں گے گرین لائن کے حوال سے نومبر میں خوشتہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ نومبر میں چل جائے گی بس آگئی کسی اب سر کام تک معاملات پہنچیں گرین لائن کے سر اس میں یہ بھی ایٹ کر لیجئے ہو دیکھیں آپ کے دونوں کلیم کو میں ڈنائی کر رہا ہوں ایسا بھی نہیں کہ پہلے مرنے کا کام انکمپریٹ ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آپ خبر لے کر آگئی ہیں گرین لائن اپنے بلکل مکمل آخری مرائل میں ہے یعنی اس وقت میں آپ سے یہ کلیم کر رہا ہوں کہ اس کے ٹیسٹ رنس چل رہے ہیں ڈرائیورز کی ٹریننگ جو ہوئی ہے وہ ڈرائیورز اب یہاں پر گرین لائن کے اوپر اپنا ٹیسٹ کر رہے ہیں آئی ٹی ایس کا اس وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے کیمرہ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں دس پندرے دن بیس دن کے کوئی آ کے پیچھ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بار جب تمام عوام کی سیفٹی اور تمام چیزیں ہنڈرڈ پرسنگ جسے ہم سیٹیفائے ہو جائیں گے تو اس کو ہم کھول دیں گے آپ سے زیادہ جلدی مجھے گرین لائن کو چلانے کی ہے بہت شکریہ